آز دو راجیوں میں بدان سبہ چناف کا اعلان ہو گیا جمہو کشمیر اور ہریانہ جمہو کشمیر میں تو تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے پہلا چناف ہونے جا رہا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ موڈی اب اگلا چناف ہی نہیں ہونے دیں گے وہ تو جمہو کشمیر میں بھی چناف ہو رہا ہے بوس اب کیا بولو کچھ ہریانہ میں بھی چناف دلچسپ ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات یاد دلانا ضروری ہے جو ابھی جون میں ختم ہوئے لوگ سبہ چناف سے جڑی ہے کیونکہ اس دیش نے بھلے ہی سیکڑو چناف دیکھے ہوں لیکن دو ہزار چوبیس کا چناف الگ لیبل کا تھا اس چناف میں وپکش نے نریندر موڈی کے خلاف ایسے ایسے جھوڑ بولے جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر نریندر موڈی کے خلاف کیا کیا نہیں کہا گیا جس کے من میں جو آیا وہ بولا نریندر موڈی جیت گئے تو یہ تیہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نریندر موڈی جیت گئے تو دیش میں دیش دیش نہیں رہے گا سمیدان بدل دیں گے چناف نہیں ہونے دیں گے اس ٹائپ کا محل بنایا گیا لیکن وپکش کے ایک بڑے جھوٹ کی ختم ہو چکی اس جھوٹ کو اب وپکش دوبارہ ریچارج کیسے کرائے گا یہ جھوٹ کونسا ہے یہ آپ کو بتاؤں اس سے پہلے دیکھئے نریندر موڈی کے لئے چناف میں کیا کچھ کہا گیا اب ان باتوں کو سن کر ہنسی آ جائے لوگ سبا چناف میں انڈی گھڑ بندن نے یہ خوب محل بنایا تھا کہ نریندر موڈی اگر تیسری بار جیت گئے تو پھر دیش میں کوئی چناف نہیں ہوگا اگر نریندر موڈی پھر سے چناف جیت جائیں گے تو دیش میں تانہ شاہی آ جائے گی نریندر موڈی جیتے تو سمیدان ختم کر دیں گے آرکشن ختم کر دیں گے ووٹرز کو یہ کہہ کر درائے گیا کہ ان کے پاس ووٹنگ کا آخری موقع ہے جنتہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا گیا کہ اپنے ووٹ کے ادھکار کو بچانے کے لئے ووٹ کرو ایک بار سنیے کیسے انڈی گھڑ بندن کے نیتہ چناف سے پہلے پی ایم موڈی کے لئے کیا کچھ نہیں کہہ رہے تھے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بپکش کے ایک بڑے جھوٹ کی ایکسپائری ڈیٹ آئی اور یہ سب ختم ہو گیا کہ اس چناو کے بعد ہو سکتا ہے جنتہ کو بوٹ ڈال لے کا ادھکار بھی چھین لے سرکار اور اپنے پڑوسی دیشوں کو بھی دیکھ لو آپ پڑوسی دیشوں کو بھی دیکھ لو چین میں کوئی بوٹنگ نہیں ہو رہی ہے رہشیا جیسے دیش میں کوئی بوٹنگ نہیں ہوتی نامات کے لئے بوٹنگ ہوتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اگر گلتی سے جیت گئی تو یہ سمبیدھان کو ختم کریں گے آرکشن کو ختم کریں گے چناو کو ختم کریں گے اپنے ووٹ کو بچانے کے لئے اس بار ووٹ کیجئے اور بی جے پی کی جمانت جبت کرانے کا کام کیجئے چناو ہے موڈی اگر پھر سے آئے تو نئی چناو ہوں گے نئی کرنے دے گا اور ڈکٹیٹور سی پائے گی یہ باتیں آپ کو اس لئے یاد کرا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نریندر موڈی کے خلاف جب کوئی مدہ نہیں ملتا تو کیسے جھوٹ کی پچھ تیار ہوتی ہے نریندر موڈی کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر اتنا جھوٹ پھیلائے گیا کہ پی ایم موڈی جیت گئے تو اب کوئی چناو نہیں ہو اور کچھ ہی مہینے میں کیا ہو رہا ہے آج آج چناو آئیوگ نے جمہو کشمیر اور ہریانہ میں بدان سبا چناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا اب کوئی پوچھے ان لوگوں سے کہ کیسے چناو ہو رہا اگر موڈی جیت گئے ہیں تو جمہو کشمیر کی 90 سیٹوں پر 3 چرن میں چناو ہو پہلے چرن میں 18 ستمبر کو 24 سیٹوں پر ووٹ پڑیں گے دوسرے چرن میں 25 ستمبر کو 26 سیٹوں پر ووٹ پڑیں گے اور تیسرے چرن میں 1 اکٹوبر کو 40 سیٹوں پر متو دان ہو ہریانہ کی 70 سیٹوں پر ایک ہی چرن میں 1 اکٹوبر کو ووٹیں گے دونوں راجیوں کے بیدان سبا کے نتیجے 4 اکٹوبر کو گوشت کیے جائیں یعنی نریندر موڈی تیسری بار پردان منتری بھی بنے اور دیش میں چناو بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے لیکن انڈی گڑ بندن تو نریندر موڈی کے نام پر کچھ بھی بولو اور ووٹ پالو کا حساب لے کر چلتا ہے اسی طرح کیجریوال چناو سے پہلے محول بنا رہے تھے کہ اگر موڈی جیت گئے تو ہمیں شاہ کو اپنی کرسی دے دیں گے اور یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات کو ہٹا دیں گے جھوٹ بولنا اور برہم پھیلانا ہی انڈی گڑ بندن کی راجنیتی کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا ہے جسے وہ ویدان سبا چناو میں چھوڑ دیں گے اس کی امید کم رکھے گا جمہو کشمیر میں دس سال بعد ویدان سبا چناو ہوں گے اور تب سے اب تک راجے میں بہت کچھ بدل گیا ہے تب جمہو کشمیر کے پاس وشیش راجے کا درجہ تھا اب جمہو کشمیر کو کینڈر شاسد پردیش بنا دیا گیا ہے پہلے جمہو کشمیر میں لے اور کرگل زلے بھی آتے تھے اب لے اور کرگل لدھاک کینڈر شاسد پردیش کے اندر آتے ہیں پہلے جمہو کشمیر میں چونی ہوئی سرکار کے پاس ہی ساری طاقت ہوتی تھی لیکن اب سرکار کے پاس پہلی جیسی پاور نہیں ہوگی اسے ال جی کے ساتھ ستہ باٹنی ہوگی جمہو کشمیر میں پریسیمن کے بعد پریسیمن کے بعد جو سیٹوں کا گڑنس بدلہ ہے اس سے راجی میں پہلی بار ہندو سیم بننے کی سمبابنہ بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں کبھی ہندو مکہ منتری آج تک نہیں بڑھا اور بی جی پی کا بڑا سپنا یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں ہندو مکہ منتری بننے اب جب جمہو کشمیر میں چونیاب ہونے جا رہے ہیں تو نئے پریسیمن کے بعد یہ راجی کا پہلا چونیاب ہوگا نئے پریسیمن میں جمہو چھیتر میں سیٹوں کی سنکیہ بڑھی ہے پہلے جمہو کشمیر میں مسلم بہت سیٹیں زیادہ تھی اب ہندو بہت سیٹوں کے بڑھنے سے انتر کافی کم ہو جائے گا جس سے جمہو کشمیر میں ہندو سیم بننے کی سمبابنہ بڑھ گئی جہاں کبھی ہندو سیم بنا ہی نہیں صرف مسلم ہی سیم بنتے رہے جمہو کشمیر میں حالی میں لوگ سبا چناؤ ہوئے ہیں اس سے بھی جمہو ریجن میں بی جے پی نے اپنا دب دبا کائم رکھا اور کشمیر گھاٹی میں جو پرانی پارٹی آئے ہیں ان کی ایک طرح سے بڑی ہار کیونکہ جمہو کشمیر میں پانچ لوگ سبا سیٹوں پر جو نتیجے آئے اس میں بی جے پی نے جمہو کی دونوں سیٹیں جمہو اور ادھمپور سیٹ جیت لی دیں لوگ سبا چناؤ میں 24.36 پرتیشت ووٹ شیئر کے ساتھ بی جے پی راجے میں سب سے بڑی پارٹی بنی جبکہ کشمیر میں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا دب دبا کمزور ہوا لوگ سبا چناؤ میں تو پی ڈی پی کا کھاتا تک نہیں کھولا نیشنل کانفرنس بھی کشمیر کی تین میں سے دو سیٹ جیت پائے بارہ مولہ سیٹ پر عمر عبداللہ دو لاکھ ووٹوں سے بڑے انتر سے ہار گئے بارہ مولہ سے نردلی امیدوار انجنیر راشد نے جیتا سکتے آننت ناغ راجہوری سیٹ پر محبوبہ مفتی قریب دو لاکھ اکیاسی ہزار ووٹ سے ہاری شرینگر سیٹ پر بھی محبوبہ مفتی کی پارٹی کا امیدوار قریب ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ووٹوں سے ہار گئے